السلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ ویدازم تو آج ہم جو بات کریں گے وہ کرکٹ سے آٹکے کریں گے الحمدللہ آج میرے پانچ سو سسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں تو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ سسکرائبر آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی نوازش آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہوا آج الحمدللہ میرے پانچ سو سسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں تو آج میں آپ کو کچھ تین ایسے ٹیپس بتاؤں گا جس سے آپ کے بھی سسکرائبر بڑھ سکتے ہیں اگر آپ نئے چینل کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے آپ نے سسکرائبر بڑھا سکتے ہیں دیکھیں جو پہلے ٹیپس ہیں کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی پہلے مکمل ریسرچ کریں اس پر دیکھیں اگر آپ بزار کو چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جب بزار جاتے ہیں سب سے پہلے آپ ریڈ لیتے ہیں کہ میں نے اگر چاول خریدنا ہے آٹا لینا ہے سبزی لینا ہے تو سب سے اچھی سبزی کہاں سے ملتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سبزی پکی ہو یہ ہو تو اس طرح جو آپ یوٹیوب چینل کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا انتحاب کریں اگر آپ نے اپنے سسکرائبر بڑھانے آپ نے اپنا چینل پروموٹ کرنے آپ انتحاب کریں کہ آپ کونسی چیز میں آپ ملومات رکھتے ہیں کیا آپ سپورٹس میں انٹرسٹ ہے آپ کا کیا آپ جو فن کی ویڈیو میں آپ کا شوق ہے کیا آپ کی ملومات کی ویڈیو میں شوق ہے آپ کا تو کیا آپ کسی چیز کا ریویو اچھا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز پر ریسرچ کرنا چاہیے کہ آپ کس میں مہارت رکھتے ہیں کیا کام آپ کر سکتے ہیں کس چیز کا آپ کو شوق ہے دوسری بات شارٹ کٹ کوئی بھی کام کریں کامیابی شارٹ کٹ میں بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ زنگی میں کامیاب بنیں تو آپ نے سب سے پہلے شارٹ کٹ کو زنگی سے ختم کرنا ہے جب آپ کی زنگی شارٹ کٹ پہ ہوگی تو آپ کی زنگی متاثر ہوگی آپ کو کامیابی نہیں مل سکے گی دیکھیں اگر آپ نے یوٹیوب چینل کھولنے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے محنت کرنے آپ نے کسی کی باتوں پر دیان نہیں دینا کسی کی باتوں پر بلکل بھی دیان نہیں دینا کہ فلانا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا میرے سسکرابر بڑھے فلانا کہہ رہا ہے کہ میرے اس نہ کیا کاشوز ندیم کہہ رہا ہے اس نہ ہوا ڈکی کہہ رہا ہے میرے اس نہ ہوا بلکل بھی آپ نے اس پر دیان نہیں دینا اگر آپ نے سسکرابر بڑھانی ہے تو آپ نے مستقل مزاجی آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں کہ آپ کی مستقل مزاجی کیا ہے کہ آپ روزنہ ویڈیو بنا رہے ہیں پھر مہینے بعد ویڈیو بنائیں اور پھر کہیں آپ میرا چینل پروموٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم سات دنوں میں چار ویڈیو لازمی بنائیں جو ایک پرفیکٹ میتھڈ ہے کہ آپ نے اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کم از کم آٹھ گھنٹے مگر آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو یقین کریں کہ سب سے جلدی سب سے آگے آپ کو چینل پروموٹ ہوگا تیسرا ٹپ جو سب سے ضرور ٹپ ہے کہ آپ کس کوالٹی کا کنٹنٹ لا رہے ہیں پہلی معلومات آپ کو کیا بتائی میں نے جو پہلی معلومات وہ یہ معلومات بتائی کہ آپ ریسرچ کریں آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور جو اب تیسری معلومات وہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنٹنٹ کس ٹائپ کیا ہے کوالٹی کیا ہے کیا آپ جو کنٹنٹ یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں کیا وہ کوالٹی کیا اس میں سٹینڈڈ ہے اس میں جو سب سے ضروری وہ تھم نیل ہے کیا آپ نے ویڈیو کا تھم نیل اچھا بنائے ایسا نہیں کہ آپ کسی کا تھم نیل اٹھا کے لگاتے ہیں اندر کچھ اور کنٹنٹ ہو تو یہ ایک بیٹے میچ جو کھولتا ہے مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں آپ تھم نیل لگاتے ہیں کہ کمیابی کیسے ممکن ہے اور اندر آپ نے میچ لگایا ہے انڈیا پاکستان کا تو جو بندہ کھولے گا اس کے دماغ میں ایک سائیکلوجیکل یہ ایک فیکٹر آتا ہے وہ کہے گا کیا یار اس نے کیا لگایا ہوا ہے تو آپ نے جو کنٹنٹ لگانا ہے جو تھم نیل لگانا ہے اور تھم نیل اتنا خوبصورت دلکش ہو اگر آپ لگا رہے ہیں پاکستان ورسل انڈیا تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ آپ جو دونوں کپتان ہیں انڈیا پاکستان کن کی تصویر لگائیں آپ شو کریں تو جو دیکھنے والا ہوگا وہ ویڈیو جو آپ کو امپریشن ریٹ اچھا جائے گا جس بندے کو جا رہے وہ کھولے دیکھے ایسا نہ ہوگا یہ اوپر کریں اوپر کریں میں دوسری ویڈیو دیکھوں گا آپ کو میں نے بتائی باتیں جو پہلی بات بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی کہ ریسرچ دوسری بات آپ کو بتائی تھی آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنانے ایسے آپ ایسے نہیں کمال سکیں گے ایسے آپ کے سسکرائبر نہیں بڑھیں گے الحمدللہ ابھی ایک ماہ ہوئے اور میرے پائنس سو اٹھار ہیں اس وقت سسکرائبر ہو چکے ہیں تو میں نے ابھی تک میری ایک ماہ کے اندر انیس ویڈیو بن چکی ہیں تو میرا جو چینل وہ کرکل کر ریلیٹ ایڈ اور میں نے تمام ویڈیو کرکل کر دیلی ہیں تو یہ جو بیسک چیزیں آپ کے ان کا حیار خنہ پڑے کا شاہر ٹرم آپ کو استعمال نہیں کرنی وہ ایک کہانی ہے آپ نے پڑھی ہوگی جو خرگوش اور کچھوے کی دیکھیں اس سب یہ کیا سبق چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہ تیسری چوتھی میں ہم نے پڑھی تھی کہ جو خرگوش ہے اس میں مستقل مزاجی نہیں تھی تو جب مقابلہ ہوا خرگوش اور کچھوے کا خرگوش نے دو تین چھلانگیں لگائے جا کے ارام کرنے لگیا اور کچھوہ جو تھا وہ مستقل مزاجی سے دیکھیں مستقل مزاجی سے چاہ رہا تھا چاہ رہا تھا تو خرگوش نے دوبارہ جب ارام کی اٹھا تو کچھوہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر پھر دوبارہ دو تین چھلانگیں لگائے جا کے سو گیا تو اس بار جو خرگوش احساس ہویا کہ کچھوہ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ جیت کیا اور خرگوش آ رہ گیا تو یہی چیزیں ہمیں زندگی میں اپنی زندگی میں سب سے جو ضروری فیکٹر ہے چاہے وہ یوٹیوب کو چاہے ہماری پریکٹیکل لائف کو وہ ہے مستقل مزاجی اگر ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں ہم کسی چیز پہ کام لگن سے نہیں کرتے ہم لگتار نہیں کرتے ہم بس آج کیا اب مہینے بات کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ روزنہ کا کام روزنہ کریں گے کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے تو یقین مانے آپ کے سسکرائبر بہت جلدی بڑھیں گے جس طرح جو کام روزنہ ہوتا ہے وہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ آج کریں گے کل نہیں کریں گے مہینے بات کریں گے تو وہ کام آپ کا بالکل بھی نہیں ہو پائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو تین ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں پیلٹیپ ریسرچ آپ کو کتنی ہیں اس پر آپ کی کمانڈ کتنی ہیں دوسری بات مستقل مزاجی تیسری بات اگر یہ تین چیزیں پہلی دوسری اور تیسری جو پہلی معلومات وہ یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ آپ کی کمانڈ کتنی ہیں دوسری بات مستقل مزاجی کتنے کنسسٹنٹ ہیں آپ اور تیسری بات اگر آپ نے ان تین چیزوں پہ کام کیا تو آپ یقین مانے کہ آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ سب کیلئے یہ میسج ہے کہ کوئی بھی یوٹیوبر بڑا کوئی یوٹیوبر چھوٹا نہیں ہے سب نے پہلی وڈیو بنائی ہے کوئی سسکرائبر گھر سے لے کے نہیں آیا کسی کی بھی اتنی بڑی نہیں فیملی کے آپ کے ملین ہزاروں لاکھوں سسکرائبر آپ کیسے کر دیں گے جب آپ یہ تین چیزیں ہوں گی آپ کی وڈیو بیک ٹو بیک آئے گی تو آپ کو لوگ جانیں گے آپ کو لوگ سسکرائب کریں گے آپ کو لوگ ماننے گے کہ یہ اچھا یوٹیوبر ہے دوسری بات کہ آپ مستقل مزاجی ہوگی تیسری بات کوالٹی آف کونٹینٹ ہوگا آپ جو چیزیں ڈالیں گے اچھی ہو آپ کوشش کریں کہ اچھا سارفر خریدیں آپ کیمرہ جو بھی ہو آپ اس کو بہترین ترکیل سے اچھے بھی ہو سے آپ اسے پریزنٹ کر سکیں تو آج کی جو وڈیو تھی وہ تھی کہ آپ اپنے سسکرائب کر کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ نے کسی قسم کا اشار کر افتماع نہیں کرنا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری وڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ ہی منت کریں کوشش کریں تو آپ یہ اپنے سسکرائب کر بڑھا پائیں گے اور آپ نے جو منت